یہ سانیہ ہے یہ ایک دن بیسے پاکستان میں ہونا تھا نو مائی کو نہ ہوتا تو جولائی گرس کو ہو جاتا لیکن یہ کبھی نہ کبھی ہونا تھا ہم نے ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر دیا گیا تھا کہ کوئی قانون نہیں ہے کوئی اتھارٹی نہیں ہے اب جو مردی ہے کریں آپ پولیس کو پٹرول بوم ماریں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے گرفتار کوئی نہیں کسی کو کر سکتا یہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کس نے کیا تھا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ ٹی وی چینل پر ان حالات پر تنقید کریں لیکن میرا ان سے سوال ہے کہ آپ نے اکتوبر دوزار یارہ سے لے کر دوزار اٹھارہ میں عمران خان کی حکومت بننے تک یہ مائنڈ سیٹ آپ نے پیدا کیا آپ نے کہا باقی سارے تو چوڑ ڈاکوں ہیں ایماندار ایک ہی شخص ہے آپ نے اس کو جب اوپر چڑھا دیا ہے وہ منارے پاکستان کے اوپر تو پھر تو وہ کہے گا باقی سار اس قابل ہی نہیں ہے کہ میرے سے کوئی بات کریں یہی وہ باتیں ہیں جس کی ہمیں کم از کم سبق حاصل کرنا چاہیے اگر اور کچھ نہیں ہے ہم نے سب دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے یہ کیا ہوا کس طرح یہ سارا پروسس ڈیولپ ہوا کس طرح عمران خان کو سامنے لائے گیا ایک نیرٹیو کریئٹ کیا گیا دوزار اٹھارہ کے لیکشن سے پہلے جو عمل ہوئے یہ ڈان لیگز یہ ویکی پیڈیا پھر ستائیس اٹھائیس جولائے دوزار ستنہ کا جو فیصلہ تھا پھر دوزار اٹھارہ کے لیکشن کی چوری یہ ایک پورا پروسس تھا اس کے لئے عمران خان نے آ کر جو پونے چار سال حکومت کی اس کے اندر جو کنش کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو عمران دوسر اس کا ایک حصہ ہے پھر باقی لوگ سارے قابل معافی ہیں جنہوں نے وہ ساکم نصار نے یا آصف سعید خوصہ نے یا باقی لوگوں نے جنہوں نے فیصلے کیے تھے وہ بھی قابل معافی ہیں جنہوں نے پارلیمان پہ حملہ کروایا تھا یا فیضاباد آپ پرائم نیسٹر تھے جب فیضاباد دھڑنا کروایا گیا تھا وہ سارے لوگ پھر قابل معافی ہیں وہ معصوم لوگ تھے ان کو نہ پوچھا جائے عمران کو پھر بگڑ کے اندر بگڑ گیا قابل معافی تو اب نہیں کہا سکتے ہیں کیا قابل یعنی ان کے خلاف کیا کاروائی آپ کریں گے یہ مشکل کام ہے کاروائی کرنی چاہیے لیکن نہیں دیکھیں آپ سلیٹ تب ہی صاف کر سکتے ہیں میں اس لئے کہتا ہوں ہمیشہ کہ حقائق لوگوں کے سامنے آنے چاہیے آپ کیا ان کو پروسیکیوڈ کر سکتے ہیں کیا وہ شہادت ہے یا نہیں ہے میں نو کی شہادت موجود ہے سرزاباد دھرنے کی بھی شہادت تھا آپ وزیراعظم تھے آپ سب کو پتا تھا کیا ہوا ہے شہادت تو ہے نا لیکن اب وہاں پر کس نے کیا 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 اس کی شہادت نہیں ہے آپ کو معلوم تھا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے اس کی لیٹ تیس طرف جاتی تھی آپ پوری آپ کی حکومت کے سارے لوگوں کو پتا تھے نہیں یہ تو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں لیکن اس کی کوئی شہادت ہے یہ تو آپ موجود عظم تھے آپ کو پتا ہونا چاہیے یہاں پر تو میں نو کو جو ہوا ہے اگر آپ اس کی پروسیکیوشن نہیں کریں گے آج جو میں نے وہ پریس کانفرنس نہیں دیکھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی لیکن اس معاملے کی پروسیکیوشن بڑی ضروری ہے اور اگر کوئی ایسی سادش ہے کہ فوج کے افسران کے ساتھ سیویلین لوگوں نے مل کر سیاسی لوگوں نے مل کر کوئی عمل کیا ہے تو یہ فرطہ بہت گہرا معاملہ بن گیا ہے سرد دوزار چودہ جو تھا جب رائیل شریف کی ابھی معاملہ چل رہا تھا بھی کہ کیا ہونا اور کیا نہیں ہونا دوزار چودہ والے جو دھنہ تھا اس کے اندر بھی ایک پلان یہ تھا کہ ایسا کیوس پیدا ہوگا ایسی افرات افری پیدا ہوگی کہ اس وقت کا آرمی چیف جو ہے وہ اٹھا کے وزیراعظم کو باہر پھینکے گا اور مارشاللہ لگا دے گا اور وہ پلان تھو نہیں ہو سکا اور مجھے خواجہ عاصف صاحب سے میں نے انٹرویو کیا تو وہ اس وقت ڈیفنس منسٹر تھے انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے یا ڈیفنس سیکٹری کے ذریعے کسی شخص کو انہوں نے نام بھی بتایا کہ انہوں نے مجھے پیغام دیا کہ میں مارشاللہ نہیں لگاؤں گا لیکن اٹیمٹ اس وقت بھی یہی تھی وزیراعظم کو ٹاپل کریں نہیں وہ کس کی تھی بڑی ایک فیمس کوئر کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی جس میں پانچ کوئر کمانڈرز نے اس وقت چیف کو انسسٹ کیا تھا کہ اٹھا کے اس کو باہر پھینکو نواز شریف کو لیکن اس وقت چیف پرویل کیا اس چیف نے کہا کہ نہیں کام نہیں ہوگا یہ طریقہ کاری درست نہیں ہے کوئر کمانڈر کانفرنس میں کیا بات ہوئی نہیں ہوئی ادارے کے جو سربراہ تھے انہیں اجازم کو کہا کہ آپ چھٹی پہ چلے جائیں یہ جنرل زہیر کی بات کر رہی ہے یہ بات ہوئی ہے یہ پیغام کس کے ذریعے دیا گیا تھا مالک ریاض کے ذریعے دیا گیا تھا یہ مجھے پتہ نہیں ہے شاید خود کہا گیا تھا خود کہا گیا تھا جنرل زہیر تھے نا اس وقت جی جنرل زہیر اسلام صاحب تھے اور یہ یہ بات انہوں نے کہا نواز شریف صاحب کو کہ آپ چھٹی پہ چلے جائیں اب میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی تاریخ بڑی تلخ ہے اور یہ جب تک ہم ٹروس کمیشن نہیں بنائیں گے یہ تلخ سے تلخ تر ہوتی چلی جائے گی یہ می نوگ جوہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے جیسے آپ نے کہا ہے پورا ایک بلڈر تھا جو یہاں تک معاملے کو لے کر آیا ہے کہ اس ملک کے ایک سیاسی جماعت نے ایک سیاسی لیڈر نے اس کے ساتھیوں نے یہ سمجھا کہ یہ ملک میں کوئی قانون نہیں ہے کوئی اختیارات نہیں جو مرضی ہم چاہیں کریں ہم حملہور ہو جائیں گے اور اس کے اندر لوگ بہہ گئے اس لیڈر کے اندر بدکسنتی سے اور آج پیشتاتے ہیں آج وکسر لوگ پیشتاتے ہیں